حافظ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ بابر زد میں آگئے ہیں کیونکہ محمد وسیم نے بھی زد تو نظر ہی نہیں آرہی ہے انکی انہوں نے کہا ہے کہ بابر کی جو پرسنالیٹی ہے نا ویری سٹبن پرسنالیٹی اس زد پر ضرور ہے وہ چینجز اسیپٹی نہیں کر پا رہے ہیں وہ اپنی زدوں پر اڑے ہوئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے محمد وسیم صاحب پاکستان کے چیف سلیکٹر رہے ہیں وہ جب ورلڈ کپ ہو رہا تھا ٹی ٹوئنٹی کا اس وقت بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا دیکھیں یہ پاکستان کی ٹیم ہے بابر کی ٹیم نہیں ہے یہ کسی شخص کی ٹیم نہیں ہے یہ پاکستان کی ٹیم ہے ان کی زد مانی نہیں رکھتی ہے اس معاملے میں کہ یہ انہوں نے اپنی مرضی سے چلانا ہے یہ کوئی اور کسی بھی پروفیشنل کریکٹر کو یا پروفیشنل اتلیٹ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کی چیزیں کرے چونکہ محمد وسیم صاحب نے یہ کہا ہے میں نے خود بھی سنایا وہ آن ائر بھی یہ کہا چکے ہیں ہمارے پاس پڑھی ہوئی چیزیں ان کی تو ایکسپٹنس کس چیز کی ہے دیکھیں آپ کیپٹن ہیں پاکستان کے دو فارمیٹ کے اور آپ کی کارکرگی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے چار سال تک لگ بگ آپ نے پاکستان ٹیم کے کپتانی کی ہے اب آپ کو آگے بڑھنا ہے ویرات کولی سے بھی کپتانی لی گئی تھی اس کے بعد کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ دو ہزار تئیس کا پورا ورلڈ کپ وہ ٹاپ سکورر رہے ہیں دو ہزار تئیس کا پورا ورلڈ کپ ہر دوسرے میچ پر انہوں نے انڈیا کے لیے رنز کیا اور اپنی ٹیم کو فائنل تک لے کر گئے دو ہزار چوبیس کا ورلڈ کپ وہ فائنل کے من آف دی میچ ہوئے ہیں انہوں نے فائنل میں جو کہ موسٹ امپورٹنٹ میچ تھا سب سے اہم میچ تھا اس میچ میں انہوں نے جب ان کی وکٹیں گر گئی تھی کھڑے ہوئے رنز کیے اپنی ٹیم کے لیے رنز آن بورٹ کیے اور ان کی ٹیم ان کی اننگز کی وجہ سے ان کو فائنل جیتنے میں مدد ملی یہ زید ہوتی ہے کہ آپ نے رنز کرنے ہیں آپ نے پرفارم کرنا ہے آپ بڑے نہیں ہیں ملک سے آپ بڑے نہیں ہیں کھیل سے وہ کوئی بھی ہے وہ بابر ہے شاہین ہے رزوان ہے وہ کوئی بھی ہے یہ جو ادھر ادھر کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا یہ پاکستان کرگٹ کے لیے بہت تکلیف دیں ہیں یہ کھیل کسی ایک شخص کا نہیں ہے یہ کروڑوں لوگوں کا ہے اور یہ پاکستان کرگٹ بورٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ چیزیں اگر ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہیں جو کہ لگتا نہیں ہے کہ بلکل چیئے کہیں سموت نہیں ہے اتنی زیادہ اس لیے ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے زد کیا ہے جی یہ مطلب ہے کہ پتہ نہیں کون ایک بیٹسمن کا نام پر برائن کلوز بیٹنگ کر رہے تھے ایک غلط شوٹ کھیلا تھا انگلینڈ کا سابق کپتان کومنٹری کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ دوبارہ انگلینڈ سے نہ کھیلے ایک غلط شوٹ کی وجہ سے جس پر میں آچار گئے تو یہاں پر تو ایک غلط شوٹ نہیں ہے کپتان اس کے غلط شوٹ دو فارمیٹ کا کپتان اس کے غلط شوٹ ابرتے ہوئے کھلاری ان کے غلط شوٹ پاکستان کے سارے کے سارے ایک سے ایک بڑھ کر غلطیوں کی داستان ہے مطلب ایک غلطی آپ غلطی ہوتی ہے آپ صدھارتے ہیں غلطی کو اگر آپ زد بنا لیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ جو میرا جو مرضی کر لیں وہ کر لیں پھروں گے ٹھیک ہے جی آپ باہر بیٹھیں بردر آپ کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی یہ سمجھے جی میں ناقابل تسخیر ہوں میرا متبادل کوئی نہیں ہے دنیا جلدی رہتی ہے اور آپ جائیں گے تو آپ سے بہتر آ جائے گا وہ دیکھیں نہیں بھی آئے گا فوری طور پر چھ مہینے بعد آ جائے گا سال بعد آ جائے گا دو سال بعد ہار ہی رہے ہیں نا ان کی موجودگے میں تو ہارے ہیں کیا شاہین نصیم رزوان فخر شاداب بابر آزم ان کے ہوتے ہوئے پاکستان نے کوئی دنیا کے سارے ایٹورنمنٹس جیتنی ہیں ہار ہار کے چوتھے سال پہ آگئے ہیں آپ سے سب شاہین اور نصیم شاہ اگر نہیں تھے تو ویکٹس تو پھر بھی گئی ہیں دیکھیں رکتا کوئی نہیں گیا ہے آپ کو ایک دو سیریز مشکلات پاکستان میں خود کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے پاکستان کے کراڈیوں نے کہا جی ہم نہیں کیلتے ہیں ٹاپ کرکٹس میں ایٹیز میں اگر نے کہا ٹھیک ہے جی آپ بیٹھے ہیں جو مطلب ایک دوا کی ضرورت ہوتی ہے نا کسی کو اگر ایک انجیکشن کی ضرورت ہے اس سے ٹھیک ہو جائے درد تو ایک انجیکشن دے کے بس اس کے بعد کابو کر لیں یہ لازمی تھوڑا ہے کہ ایک ہی ٹھیکہ لگانا ہے کابو نہیں کیا جا رہا کابو کرنا نہیں آرہا کابو کرنا نہیں چاہ رہے کابو کرنا چاہی رہے ہیں دیکھیں حضرت انسان شیر کو پنجرے میں کیا بات ہے میڈم کہتے کابو نہیں ہو سکتا یہ کیسی بات ہے تجری نہیں ہو سکی تو کابو کیا کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر کرنے کی ضرورت ہے اتنے اتنے بڑے بڑے ہاتھی بندے کے اوپر پاؤں رکھے تو اس کا سانس ہی نہ نکلے وہ بھی تو انسان کے اشاروں پر چل رہا ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کابو نہ کیا جا سکتا ہو آپ میں کابو کرنے کے لیے فیصلے کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور آپ کو لوگوں کے جو مسائل ہیں ٹیم کے اندر ان کو پڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے سمجھ بوجھ ہونی چاہیے یہ جو کرکٹ میچ چل رہا ہوتا ہے لوگوں کی جو کمیٹمنٹ ہے جو باڈی لینگویج ہے اس کا لوگ کیوں اظہار کرتے ہیں کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے جو کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو سمجھ آتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ غیر معمولی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ چلتی بال کو یوں کریں اور جائیں سم ٹائم آپ اتنے فوکس ہی نہیں ہوتے ہیں آج کرکٹ اتنے تو مشکل نہیں ہے نا اب یہ پچھ کے اوپر پچھلے میچ میں تمہیں ڈالا تھا سہارا ملبا پچھ کے اوپر ٹھیک ہے اس مطبع کس کے اوپر ڈالیں گے یہ پچھ جو ہے لنچ بریک کے اوپر لنچ تھوڑی ہوئی چائے نہیں ملی ایک آتا ہے وہ دل دل جان کا کہتا ہے وہاں پہ نہیں بجے ہیں جب آپ کرکٹ سے ہٹ کے اپنی ناکامیوں کی دلیلیں ڈونڈیں گے آپ کبھی ٹھیک نہیں کرسے تو حافظ صاحب ان کو خود نظر نہیں آرہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو نظر آتا ہے ان کو تو ہر مہینے ان کے تو معاملہ چل رہے ہیں ان کو کیا نظر آنا ہے دیکھیں بات یہ ہے یہ ٹریفک پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے کہ لال بطی ہے لیکن آپ نے رکنا ہے نا اگر آپ نہیں رکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جو اس کام کے لئے رکا ہے اس کو آپ کی طرح کا نہیں ہونا اس کو اپنی آنکھیں اور دماغ کھلے رکھنے ہیں وہ اگر آپ کو فوری طور پر رکھ پا ہے تو وائرلس پر کرے گا بی بی آرہی ہے یہاں پر رابیہ کالی سے اس نے ٹاپ پینا ہوا ہے اور نیلی گاڑی میں اس کو تو آگلے پر رکھو وہ آپ کے دو چلان کر دے گا وہاں پر دو ہزار کا لگا دے گا آپ کے اوپر آپ کی گاڑی کے سارے کاغذ چک کرے گا آپ کو یاد رہے گا اگلی مرتبہ کے یار میں تو یہ جو لوگ ہیں نا جنہوں نے دیکھ رہے ہیں اگر ان کو نظر نہیں آرہا لیکن جو باہر بیٹھے فیصلہ کرنے والے ہیں ان کا نظر آنا زیادہ ہے میں ایسے معاملات میں اس لیے کوئی بھی کھلاری کھیل سے بڑا نہیں ہے اور یہ جو بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف یہ دو ٹیس میچز کھیلے ہیں یہ ایک بالکل واضح تصویر ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کرے کہ کل بارش نہ ہو اللہ کرے کہ کھیل پورا ہو پاکستان کے خلافی 143 رنس سے پہلے پہلے بنگلہ دیش کی دس وقتیں حاصل کریں اور پاکستان اگر ایسا نہیں کر پڑتا اور بنگلہ دیش 143 رنس کر جاتا ہے ٹیس میچ جیتنے کے لیے تو وہ بھی اس چیز کے حق دار ہیں وہ ڈیزارف کرتے ہیں انہوں نے محنت کی ہے تو ان کو اس ٹیس میچ کا فیصلہ ہونا چاہیے دسپائٹ او دا پولیٹیکل وہ دیکھے اتنی زیادہ مشکل صورتحال میں آئے اور سب سے زیادہ یہ ہے اور وہ انڈر پریشر نہیں تھے لیکن بابر آزم انڈر پریشر حالانکہ انہیں ہونا چاہیے تھا میرا خیال ہے کہ یہ انڈر پریشر نہیں ہے پاکستان کے کھلاڑی وہ بہت ہی ریلیکس ہے یہ نا مطلب ہے کہ یہ کسی یہ بے جا یقین ہے یہ ایک کہہ لیں آپ تقبر کی ایک علامت ہے کہ ہمیں کوئی نہیں ہٹا سکتا ہم سیلیبرٹیز بن چکے ہیں ہم ایڈورٹیزمنٹس میں آتے ہیں ہم لیگز میں ٹاپ پریورٹی ہوتے ہیں ہم نے کہیں نہیں جانا ہم کچھ بھی کر لیں گے تو ہماری فان فالنگ بہت زیادہ ہے یہ میرب اس وقت تک ہے جب تک آپ کے ماتھے پہ سبز رنگ کی توپی ہے اور اس کے اوپر بنا ایک ستارہ ہے آپ کے جسم پر سفید رنگ کی کٹ ہے اور اس کے سینے پر لگا ایک ستارہ ہے یہ اس وقت تک ہے یہ ساری چیزیں اس سے جڑی ہیں اور وہ ستارہ بھی اس وقت تک آپ ڈیزرو کرتے ہیں آپ پہنا چاہیے جب تک کہ یہ دیکھیں کسی بھی آرٹسٹ کی اگر کوئی فلم میں فلوپ ہونا شروع ہو جاتی ہے نا ایک دو تین کے بعد پوری انڈسٹری کہتی یہ ہے رہن دیکھو لو بچو کوئی نہیں آ جاتا ہے یہ جو ہے نا یہ پرفارم کرنے والی کیا عمران خان وسیم اکرم شوے بختر مشتاق احمد سکلین مشتاق سعید انور انزمام الحق یہ لوگ کیا برینڈز نہیں تھے آج دنیا ان کی مثالیں ضرور دیتی ہے مگر آج دنیا آگے بڑھ چکی ہے اب لوگ ان کو پسند کرتے تھے بابر آزم شاہین نصیم شاہ رزوان ان لوگوں کے علاوہ بھی آگے دنیا آنی ہے جن کی فین فالنگ بڑھ جانی ہے جب کسی کو موقع ملتا ہے یہ ایک سائیکل ہے یہ ایک سائیکل ہے جس کو آپ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد لوگ آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بھی پاکستان کے لئے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے لیکن مسئلہ کہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کارکرگی کا میار اوپر جا گیا ہے یا نیچے آیا مسئلہ یہ ہے کہ کارکرگی کا میار نیچے آیا اور اس سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اس چیز کی اصلاح کرنی ہے اس کی نشاندہ ہی کرنی ہے اور اس کی بہتری کے لئے اقدامات کرنی ہے وہ آج تک اس کا احساس ہی نہیں کر پایا کہ ہو کیا رہا ہے ساٹھ میں نمبر پر آگئے ہیں آفیس صاحب ہو کیا رہا ہے ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں اب اس سے باہر سے لے رہیں گے یہی ہوگا نیچے اور جائیں کوئی بات نہیں ہے ابھی ساٹھ ٹیسٹ میچ ہے میں لگ پتا جائے گا جب آپ نو ٹیسٹ میچ اپنے پانچ پاکستان کے باقی ہیں اس کے بعد جو پاکستان نے اپنے میدانوں پر کھیلنے ہے دو پاکستان نے جنوبی افریقہ کھیلنے کے لئے جانے اور ختم ہو جاتا ہے لیکن جب آپ ساوتھ افریقہ میں جائیں گے پاکستان کا آدھے سے زیادہ دن گزر چکا ہوگا ٹھیک ہے تو پچھلے دن کی باتیں کرتے رہیں گے تو اگلے دن میں ان کی رات جو ہے وہ رات کو لیٹ ختم ہوگا تو ہمیں باتیں کرنے کا کچھ زیادہ مفتہ ملے جائیں گے زیادہ پرفارمنس دکھیں گے اللہ کرے کہ زیادہ پرفارمنس دکھیں نہیں تو باتیں دکھیں گی باتیں دکھیں گی اچھا حافظ آپ جیسے میں بات کہہ رہی تھی کہ ابھی یہ بنگردش جو ٹیس سیریز چل رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کے بعد انگلینڈ سیریز آئے گی پھر چیمپینز ٹروفی ہے بڑے مطلب ابھی بہت کچھ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پہ تو نہیں مل رہا ہے ہمیں دیکھنے کو لیکن چیمپینز ٹروفی میں کیا دیکھیں گے ہم وہ بھی ہمارا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے بیرونی دنیا سے لوگ آئیں گے ساتھ ٹیموں نے آنا ہے چائے پانی پییں گے بس نہیں کر جائیں گے ساتھ غیر ملکی ٹیموں نے آنا ہے ان کے ساتھ ہزاروں لوگ پاکستان کا سفر کریں گے ساتھ یہ بھی شاید چھے ہو جائیں نہیں نہیں ہوں گی ہربجن سنگھ نے چھے کہا ہے انہوں نے نام لیا ہربجن سنگھ نے کہا ہے اگر ہمیں شورنس دی جاتی ہے سیکیورٹی کی تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں کسی نے نہیں آنا ہے ابھی تک ساتھ ہے نا اعلانیہ ساتھ ہے نا ابھی تک چیمپینز ٹوفی آج اس وقت چار بج کر کتنے منٹ ہو گئے ہیں سنتالیس سنتالیس منٹ ہو گئے ہیں چار بج کے ابھی تک آٹھ ٹیموں کی چیمپینز ٹوفی پاکستان میں ہو رہی ہے اٹھالیس منٹ پہ کوئی اعلان ہوتا ہے اس کا میں کچھ نہیں پتا ہے ٹھیک ہے سنتالیس منٹ تک ساتھ ٹیم میں باہر سے آ رہی ہیں ان ساتھ ٹیموں میں کوئی ہر بیس پچیس لوگ ہر ٹیم کے ساتھ ہوں گے ہزاروں لوگ سینکڑوں لوگ پاکستان سے باہر سے آئیں گے مدد کچھ نئے لوگ آپ کو لاہور میں سڑکوں پر گھومتے پھرتے نظر آئیں گے ٹھیک ہے ٹیلیویجن پر آپ کو گھومتے پھرتے نظر آئیں گے انڈیا کیوں نہیں آ رہا ایشین مسکل کیوں چاہیے ایشین تو کمی ہے دیکھیں بات گئے جو اب تک اب تک کی وہ جب ہوگا وہ جب کی بات ہے آج چار بج کے 48 منٹ ہو گئے ہیں اس وقت تک اب تک آٹھ کی آٹھ پاکستان میں آیا ہے ہو سکتا ہے ساری کوئی بھی نہ آئے پاکستان بھی کئی اور کھیل رہا ہوں ہم تو تیاری کر کے بیٹھ رہے ہیں ہماری کوئی تیاری نہیں ہے یہ ٹیاری دیکھ لیے آپ نے میں تو تیری اپنی جان کے لالے پڑھیں یہاں پر آپ نے ہوسٹنگ کرنی ہے مکان ٹوٹا پڑا اور آپ میں مانوازی کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں وہی کلک بات ہے مکان بھی ہم تعمیر کر لے رہے ہیں وہی تعمیر کر رہے ہیں حافظ صاحب نے کہہ دیا جنوری کی ڈیڈ لائن ہے تو بس ہو جائے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کو جو ان کی تعمیراتی کام ہے جو ڈیڈ لائن ہے اس کے اوپر مکمل کرنا چاہیے لیکن حافظ صاحب میرا یہاں پر سوال دوبارہ سے یہ ہے کہ انڈیا کو ایشورنس کیوں نہیں مل رہی ہے سیکیورٹی کی باقی کنٹریز بھی تو آ رہی ہیں نا یہ تو اب رابیہ جائیں گی وہاں پر جنڈا لے کر دونوں ملکوں کی آپس میں جو حکومتیں ہیں ان کے جب تک آپس میں بات چیتنی ہوگی تعلقات میں بہتری نہیں آئے گی اس وقت تک ترہ مشکل ہے اور اگر آنا ہے انہوں نے تو وہ اسی سطح پر آنا ہے گو کہ آئی سی سی کے پریزیڈنٹ بنیں گے بن گے جے شاہ اور وہ ان کا اثر سوخ بھی ہے اپنی حکومت میں بھی دیکھنا یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کیا چیزیں ہوتی ہیں ابھی اس میں کافی وقت باقی ہے آج کی تاریخ کی بات کریں تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی ہوتا پھر ہی لیے سب سے زیادہ پاکستان کی کریکٹ کے لیے چیمپنز ٹروفی کی جو مزبانی ہے وہ اپنی جگہ پر پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے لیکن اس سے زیادہ اہمیت پاکستان ٹیم کی کارکربگی رکھتی ہے اگر فرض کر لیں پاکستان میں چیمپنز ٹروفی ہوتی ہے اور پاکستان کی ٹیم کا حال یہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ کیا حال ہونا ہے یہ مظاہرے ہو جانے پاکستان میں پاکستان ٹیم کے خلاف یہ یاد رکھئے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے اب تو لوگ بنگلہ دیش کے خلاف آر رہے ہیں جب انڈیا یہاں پر آیا ہوگا جب دنیا کے سات بہترین ٹیمیں یہاں پر ہونی اور انڈیا کا اور پاکستان کا میچ قدافیس ایڈیو میں شڈول ہے اگر وہ یک طرفہ میچ ہار جاتا ہے پاکستان ان سے آپ کا کیا خیال ہے لوگ آسانی سے جائیں گے ادھر لوگوں کا شور جو ہے نا وہ یہاں تک بیٹھے سٹوڈیو میں سنائی دے گا کہ لوگ کتنی شدت کے ساتھ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہوں گے اس لیے کوئی آسان نہیں ہوگا پاکستان کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وقت آتا ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے لیکن ابھی تک کے لیے جب تک کہ بازابتہ طور پر کوئی اعلان نہیں ہو جاتا پاکستان میں ہے اور پاکستان کے لیے میز بانی کے ساتھ پہتر نتائج کے ساتھ چیمپئنز ٹروفی کو کھیلنا اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اسی کی کامیابی پاکستان سپر لیگ کے اس سال ہونے والے ایڈیشن کے ساتھ بھی جوڑ ہوئی ہے اگر پاکستان وہاں پر اچھا نہیں کھیلے گا یہ تو ختم ہے یہ سل کے لیے بہت مشکل ہوگا اور یہ تجربہ زور بن جاتے تو حالات بہتر ہوتے ہیں کبھی کہا جاتا تھا کہ یہ ٹیم ایسی ہے کہ یہ سامنے والی ٹیم کے مطابق کھیلتی ہے اس کے لیول پر آ کر کھیلتی ہے آج تو ہم بنگلہ دیش افغانستان زمبابوے نپال کسی بھی بات کر لیں ہم ان سے بھی نیچے آ کر کھیلنے لگ جاتے ہیں ہمارا مرال ڈاؤن ہو گیا ہے یا ہم آپس میں جیلن نہیں ہیں جو بھی صورتحالہ اس سے کرکٹ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے جب جس وقت کی یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان جس ٹیم کے خلاف کھیل رہا ہوتا تھا ویسا کھیلتا تھا لیکن پاکستان ان کے خلاف ہارتا کم نہیں تھا ہارتا نہیں تھا بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان نائنٹی نائن کا ایک میچ یاد آتا ہے والڈ کپ کا کہ پاکستان ان کے خلاف ہارا تھا دوہدہ تین میں جب بنگلہ دیش پاکستان آیا تھا کھیلنے کے لیے ملتان میں بھی پاکستان کی بہت کمزور صورتحال تھی لیکن وہاں پر پاکستان نے باؤنس بیک کیا تھا ہارا ہوا ٹیس میچ پاکستان جیت گیا تھا اس ٹیم میں یا اس وقت میں جو کھلاری تھے وہ تھوڑا ٹیم کی کارکرنگی کا میار نیچے آتا تھا لیکن وہ میچز جیت جاتے تھے زیادہ تر جیت جاتے تھے ہار بھی ہوتی تھی لیکن جو ان کا اپنے سے نسبتاً کمزور ٹیموں کے ساتھ فرق تھا وہ نظر آتا تھا نتائج کے اعتبار سے بھی اور ان کے خلاف پاکستان نے دنیا کی ٹاپ ٹیمز کے خلاف بھی پاکستان اچھا کھیلتا تھا مطلب آپ نائنٹی نائن کی سیریز جو انڈیا میں کھیلے گئی اس سیریز کو دیکھیں کہ کیا انڈیا کی ٹیم کمزور تھی اور دوہزار کی دہائی میں جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ ہوئی ہے کیا انڈیا کی وہ ٹیم کمزور تھی